میں اس وقت جو بات کرنے جا رہا ہوں میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں اسے مرزا صاحب کی فنی ایکٹ میں رکھوں یا نون فنی ایکٹ میں لیکن یہ جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ یقین ہے میرے لیے ایک بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ مرزا صاحب کچھ اس طرح کی حرکات بھی کیا کرتے تھے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ ایسی حالت پیش آ گئی کہ انہیں غسل کی حاجت محسوس ہوئی اور سردی کا موسم تھا پانی گرم کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہ تھی اور کوئی ایسی چیز نہ تھی تو اس وقت ان کے پاس ایک عیسائی پادری کے لکھی ہوئی کتاب تھی تو انہوں نے اس کتاب کو جلا کے پانی گرم کر لیا اور ساتھ میں مطلب وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات آئی اللہ کا شکر اس لئے ادا کرتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ شیطان بھی وقت کے کام آئے لکھتا ہے دوستو آپ غور کیجئے مرزا صاحب ایک نبوت کے مدعی ہیں مسیح ماؤد ہیں امام مہدی کے دعوے دار ہیں نبی و رسول کے دعوے دار ہیں سردی ہے کسی وجہ سے غسل کی حاجت پیش آگئی ہے تو ایک پادری کی لکھی ہوئی کتاب کو وہ جلاتے ہیں پانی گرم کرتے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتاب کتنی بڑی ہوگی کتنا پانی اس نے گرم کیا ہوگا فرماتے ہیں غسل تو کیا ایک کتاب کے جلانے سے وہ اتنا پانی گرم کر سکتے ہیں جس سے وہ غسل کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ چلیئے مجھے صاحب میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کر لیا ہو یا وضو کر لیا ہو اس کے ساتھ لیکن یہ کہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ شیطان وقت پکا ہوگی میں کہتا ہوں کہ وہ سمجھ دیجئے بہت بری کتاب تھی اب اس سے یہ دیکھیں کہ اگر کوئی غیر مسلم اگر کوئی عیسائی مرزا صاحب کی کسی کتاب کو یا کوئی مخالف مرزا صاحب کی کسی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے تو آپ لوگ کیا محسوس کریں گے آپ کے دلوں پر کیا گزرے گی اگر وہ شخص صاحب کو یہ کہے کہ دیکھیں میں شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ میں نے بھی ایک چیز جو تھی مجھے یہ ضرور پیش آئی اور دیکھیں کہ یہ شیطان میرے کام آ گیا کس آڑے وقت میں میرے کام آیا مرزا صاحب کی یہ ریمارکس اور اس کو شیطان کہنے اب اگر عیسائی اسی وجہ سے یہ جو حضرت کے کارٹون بناتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ انکل کو کوئی قرآن کے ساتھ یہ حرکت کر دے وہ کہے جی دیکھیں آپ کے دعویدار جو یہ میں ایمدی حضرات سے مقاطب ہوں کہ وہ اگر یہ کہیں کہ دیکھیں جی آپ کے تو رسول نے ہماری کتاب کے ساتھ یہ کام کیا اور اگر ہم آپ کے ساتھ کریں تو آپ کو کیا ہونا چاہئے کیونکہ آپ ہماری کتابوں کو یا کسی بھی چیز کو یہ دیکھیں قطعہ نظر اس کے کہ وہ مزہ سار بائبل کی بات نہیں کر رہے چاہے وہ کسی انسان کی لکھی ہوئی یا کچھ ہو کیا یہ باتیں زید دیتے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس لیول پہ دعویدار ہو جس لیول کی بات ہو اس لیول اور کالیبر کا شخص جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کریں اگر آپ لوگ یہ حوالہ دیکھنا چاہیں تو بڑی خوشی سے آپ یہ حوالہ جو ہے مجلس صاحب کے ملفوزات جیلد آٹھ صفحہ تین سو چودہ پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی اگر آپ کہیں تو میں عبارت بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں عبارت کچھ اس طرح سے ہے ایک مرتبہ خود مجھے بھی ایسی حالت پیش آئی سردی کا موسم تھا مجھے غسل کی حاجت ہو گئی پانی گرم کرنے کے لیے کوئی سامان اس جگہ نہ تھا ایک پادری کی لکھی ہوئی کتاب مزان الحق میرے پاس تھی اس وقت وہ کام آئی میں نے اس کو جلا کر پانی گرم کر لیا اور خدا تعالیٰ کا شکر کیا اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ بعض وقت شیطان بھی کام آ جاتا ہے اب فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ خود کہیں کہ اگر یہی کوئی مخالف کوئی عیسائی کوئی غیر مسلم مرزا صاحب کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے اور کہے کہ میرے بھی بروقت شیطان کام آیا تو آپ کی کیا فیلم سمجھیں آپ کیا سوچیں گے اس بارے سوچئے دوستو اور اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی جواز نظر آئے یا آپ کے پاس کوئی بھی جواب ہو تو میں منتظر رہوں گا آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ